اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر تک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فا وقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حافظ محمد آمیر تارکی شازلی تارکیہ جہانگیریہ روحان مرکز کی جانب سے آج آپ کی خدمت میں گھر کی بندش لگانے کا ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کے ذریعے گھر میں عرص خبیز جنات اور موکلات اور شیعاتین حمزار جو کسی طرح بھی نہیں نکلتے اس عمل کے ذریعے سے آٹھ دن کے اندر گھر سے تمام شیعاتین اور جنات گھر سے دفع ہو جاتے ہیں اور گھر سے نکل جاتے ہیں یہ عمل آٹھ دن کا عمل ہے جس میں یہ کیل آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ بھٹی کی کٹی بھی کیل کہلاتی ہے سات دن تک گھر کی دھونی دی جاتی ہے یہ پھر اس کے بعد یہ چار کیل گھر میں ساتوے دن لگائے جاتے ہیں جس کا طریقے کا یہ ہوتا ہے کہ اس کیل کو آپ آٹھ سات مرتبہ آدمی گرم کرتے ہیں مسائل کو دور پر آپ نے ایک چولے پر پانی لیا اور اس میں نمک ڈالا نمک ڈالنے کے بعد یہ ساتوے دن کا پروپسس ہے اس میں نمک ڈالنے کے بعد آپ نے عمل پڑھ رہے ہیں پڑھنے کے بعد اس کیل کو آپ نے چولے پر گرم کرنا ہے جیسے ہی ایک بار آپ نے گرم کیا گرم کرنے کے بعد پھر آپ نے اس پانی میں اس کیل کو ڑھا رہا پھر آپ نے گرم کیا پھر اس کے بعد سات مرتبہ یعنی کہ اس کو گرم کرنا ہے سات بجاؤ اس کے گلاتیں تو پانچ کی اس طرح تیار کی جاتے ہیں جو کہ چار کی ساتوے دن لگتے ہیں اور آخری کی آٹھوے دن لگایا جاتا ہے چار کی لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ چار کی لگا دیں گے تو گھر میں جتنے بھی شیعاتیں ہیں ان کو وارننگ دی جاتی ہے کہ آپ یہاں سے رکل جاؤں اگر آٹھوے دن کی لگانے کے بعد اگر ساتوے دن جب ان کو وارننگ دی جاتی ہے اگر وہ پھر وہی نہیں نکلتے تو آٹھوے دن جو کی لگایا جاتا ہے اس کے بعد یا تو پھر وہ چیزیں قید ہو جاتی ہیں یا تو ان کو مار دیا جاتا ہے کسی طرح کا عمل میں نے کشمیر میں ایک ایسا گھر یہاں پر جنات کا بسیرہ تھا اور بڑے بڑے عاملین اس گھر میں جانے سے ڈرتے تھے الحمدللہ میرے پیرو مرشید کی نگاہ سے وہ میں نے کام اپنے پیرو مرشید کے ایک فضل اکرم سے وہ کام کیا تو جب ساتوے دن میں نے کی لگائے تو اس گھر میں صرف تین چیزیں موجود تھیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی شیعاتین جنات وغیرہ اس گھر میں موجود تھے وہ سب باپ جوئے تھے الحمدللہ جب آٹھوہ کیل میں لگانے لگا اس سے پہلے پیڑے وہ تین چیزیں بھی اس گھر سے نکل کر بھاگ گئی تھیں آج اس عمل اس گھر کو تقریباً ایک سال ہو چکا ہے اللہ کے فضل اکرم سے اس گھر میں اب تک کوئی مسئلہ نہیں ہوا اور اس عمل کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ آپ پر جس گھر میں یہ کی بلا عمل کروائیے جائے اس میں دوبارہ جادو نہیں ہوتا اور بالفرض اگر کسی شخص پر جنات مسلط ہیں جب جنات اس پر موجود ہے تو وہ شخص اس گھر میں بندش والے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جنات جو اس کے ساتھ موجود ہیں وہ باہر کھڑے رہیں گے جب تک وہ انسان اس گھر میں جائے گا وہ اس کا انتظار بھار کریں گے یعنی کہ اس کے جسم کے ساتھ وہ چیز اندر داخل اس گھر میں نہیں ہو سکتی یہ بہت زوردس اور پاورفل عمل ہے اگر کوئی اس عمل کو کروانا چاہتا ہے تو وہ ہمارے نمبرس پر ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ